بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے چلیں جی لکس ہے آپ کو تو پتا چل رہا ہوگا کہ شادی جیسی کو وائب آ رہی ہے شادی میں نے آپ کو اٹینڈ کروائی تو آپ جو ہے دعوت اس کی کرنی تو وہ آپ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے چلیں جی جب سپیشل دعوت ہو تو پھر مینیو بھی سپیشل ہونا چاہیے اور اس کو کھلانے کا جو ہے نا پریزنٹ بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہونے چاہیے سب سے بہلے آپ کو سوچنا تاہیے مینیو اور مینیو جب فرس ٹام آپ کے گھر میں کوئی آ رہا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بہت ہی زبردست کمال کا ہو تو یہ شادیوں والی دعوت جو ہے نا پالک رہا وہ میں بنا رہی ہوں چار کے جی جو ہے چار کلو میں نے پالک لی ہے اس میں تھوڑی سی میں نے ایک پاو میتھی ڈالی ہے اور جی اس کو میں نے جو ہے نا واش کر کے بنا کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو بوائل کر لینا یہ ایک دن پہلے کا ہے جب ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم نے دعوت کرنی تو ہم یہ ہے کہ ٹیپس این ٹرکس اگر آپ ساری فالو کریں نا تو آپ تھکیں گے بینے وہ بڑے آرام سے سارے کام ہو جائیں گے یہ ہے کہ بس آرام سے تھوڑا تھوڑا جو کام ہے نا ایک تو سویڈش والا اور ایک جب وائلنگ والا اور فرائنگ کرنے والا جو کام ہے نا وہ آپ آرام آرام سے جو ہے ایک دن پہلے کر لیں اور جی میں نے بھی ایسے کیا ہے اور پہلے ایک دن جو ہے نا میں نے پالک مقوائی اس کو میں نے دھو کے واش کر کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اور اس کو جو ہے نا فرائے کر کے میں نے رکھ لیا کیونکہ پندرہ ڈشیز کو ریڈی کرنا ایک دن میں کافی ٹف ہے ٹف نہیں ہے اگر آپ تھوڑی ترتیب سے اور تھوڑے چلے نا سوچ سمجھ کے آپ نے سوچاو کہ آپ نے کیا بنانا تو اسی صحب سے اگر آپ چلیں گے تو آپ کی پندرہ کے بیس ڈشیز بھی جو ہے نا وہ بڑے آرام سے چل جائے گی چلے جی دیکھیں یہ چار کلو پالک سیمٹ کے شرنگ ہو کے کتنی سی ہوگی یہ اس کا پانی جو ہم ڈرین آؤٹ کر لیں گے اور اس کو اب ہم نے جی چوب کرنا چاہ جی زندگی بڑی آسان بنا دی ہے الیکٹرسٹی الیکٹرک چیزوں نے تو یہ کہ پہلے تو ہم چٹووٹ آپ نے میری پہلے بھی یہ میں نے بہت دفعہ ریسپی دی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ نا جو کنڈی جنڈا یا اس میں ہم آمدستہ جو بھی آپ کہتے ہیں اس میں کرتی لیکن میں نے اس میں کر کے دیکھی اس کا ٹیکچر اور اس کا ٹیکچر سیم ہی ہوتا ہے تو آپ اس میں جو ہے نا بے خوف ہو کے کر سکتے ہیں جب ہم گرائنڈر کے جگ میں کرتے ہیں نا اس کی جو ٹیکچر ہے نا وہ ایسے مہندی جیسا جیل سا آجاتے ہیں وہ مجھے بھی نہیں پسانت ہو اس لئے میں آپ کو ریکیمنٹ نہیں کروں گی اچھا جی یہ تقریبا میں نے ڈیڑھ پاک کے قریب جو ہے نا اس میں آئل لیا اور اس میں ہم اس میں کریں گے فرائے پالک اچھی طرح سے چار سے پانچ جو ہے نا چھوٹی یہ لائٹی سبج جو وہ میں نے ڈال دی آپ ڈینشن نہ لے شادیوں والی جو پالک ہے وہ شادی والی لوگ اس میں پالک میں تب ہی آئے گی جب آپ انگریڈنس جو ہیں اس میں پورے ڈالیں گے آئل جو ہے اس میں بہت زیادہ جاتا ہے یہ دیکھیں اب سارا آئل جو ہے نا اس نے اب ضعب کر لی ہے اچھا جی اس کی جو فرائے کرنے کی اور جو اس کو ہے نا پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ ریڈی ہو گئی ہے ایک تو یہ ہلکا ہلکا آئل چھوڑے گی اور دوسرا اس کا کلر چینج ہو جاتا اور ساتھ میں اس کا جو ہے نا سمیل بڑی اچھی آنے شروع ہو جاتی ہے چلیں جی شامی ٹکیاں بنائیں گے بہت سی شامیوں کی ریسپی میں نے پہلے بھی شامی کباب کی دیئی ہے لیکن یہ چکن ٹکا شامی کباب ہے میں کہتا ہی ضرور ٹرائے کیجئے میرے گیسٹ کو بھی بہت پسند آئے تھے اچھا جی میں نے لیا ہے چکن ون کے جی بان لیس اس میں میں نے ڈالے ہیں نمک مرچ ہلڈی اور یہ کریم گئی ہے اس میں ساری یہ نہیں گیا ہے بغیر پانی کے لیسا ندرہ کو سبز مرچوں کا پیسٹ گیا ہے ٹکا مسالہ کی میری نشن میں نے بے شمار دفعہ آپ کو بتائیے سیم وہی میری نشن کرنی اور دو چمچ آئل کا ڈال کے اس کو اپنے ایڈرسٹ کرنے چھوڑ دینا ہے اور جی یہ میں نے ایک پاؤ ایک ون کے جی میرے پاس چکن تھا اور ایک پاؤ جو دال ہے نا وہ میں نے سو کر کے رکھی رکھی ہوئی تھی اچھا جی یہ ہم کر رہے ہیں ساتھ مٹھے کی تیاری یہ میں نے لی ہے مون کی دال جو ہوتی ہے نا وہ لی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اس کا ہم بنائیں گے میٹھا مونگ ہے دال ہے تو یہ نہیں کہ ہم اس کے کوئی نمکین ڈش بنانے اس کو ہم نہیں میٹھے میں یوز کرنا ہے اچھا جی اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اس کو ہم واش کر لیں گے اور واش کرنے کے بعد اس کو میں نے جو ہے نا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے جو ہے نا اس کو پانی میں سو کرنے کے لیے چھوڑنا ہے اور جی یہ ہم آجتے ہیں ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں سٹیپ بسٹیپ چل رہی ہوں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہی ون پو جو ہے میں نے چنے کی ڈالی تھا اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لیے ہے پیاز آپ نے بہت کم ڈالنا ہے لیسا نظرک کا پیسٹ اس میں میں نے ایک کھانے کے جمع ڈالا ہے نمک میچ ریڈ چیلی گرم سالہ سوکا دھنیا زیرا پاورڈر اور چیلی کرش سارے مسالے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ نے ڈالنے لیسن بھی جو ہے چار سے پانچ جو جو ہے ڈالنے کیونکہ میری نشن میں ہم نے جو چیکن کی ہے وہ ساری ہم نے وہ سپائسیز ڈال دی ہیں تو آپ نے ڈال کو بس مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ہم نے سارا کچھ ڈال کے تو ہاف جو ہنا ڈان اس کو کر لینا ہے ہم نے اور جس ساتھ میں جی ہم جو چیکن میری نیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو کوک کریں گے تقریباً دو کھانے کے چمع جو ہنا میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کو ہم اس کو بھی ہاف ڈان کر لیں گے تقریباً ڈال کو جو ہمیں ایٹی سیونٹی پرسن جو ہے وہ کر لیں گے اور چیکن جو ہے وہ ہمارا جب اس کا پانی ہم ڈرائے کریں گے اور اس کو پکائیں گے اس کی سمیل بھی چلے جائیں گے میں کہتی ہوں آپ نے ایک دفعہ یہ والے شامی کباب ضرور ٹرائے کرنے ہیں اگر آپ ایک دفعہ کریں گے میری گرنٹی ہے کہ آپ نیکس ٹائم سے اسی طرح سے شامی کباب بنائیں گے اور آپ یقین کریں کہ بہت ہی زبردست کمال کے ہمارے گیسٹ نے بھی کو دس دفعہ کہا ہوگا کہ اتنے مزے کہ یہ بنے تھے چلے جی یہ چار سے پانچ منٹ ہیٹ لگانے کے بعد دال ہماری تقریباً گلی اور بہت تھوڑا تھوڑا پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا چکن کو بھی ہم نے جو ہے وہ ہاف ڈن کر لیا تھا اور اس میں ڈال کے تاکہ اس کا فلیور جو ڈال کا اور جو چکن کا میکس ہو جائے اور پانی ہم کر لیں گے ڈرائی بس میں نے اس کو اب ہیٹ نہیں لگانی اوپر آکے سٹیم میں ہلکا سا پکائیں گے کیونکہ تھوڑی سی ڈال میں کسر لگ رہی تھی جو مجھے تھا کہ اور پانی میں نہ ڈالوں تو اسی پانی میں یہ پک جائے اور یہ بلکل گلی اور اسی میں میں نے جو ہے نا اس کو میش کر لیا چکن کو بھی کیونکہ چکن میں ہمارا اور ریڈی پکا ہوا تھا اور ڈال بھی تو اس میں بڑی اچھی اگر آپ گرم گرم میکسنگ کریں گے نا یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ شامیہ کو میکچر کو اگر آپ گرم گرم اس طرح سے میش کریں گے تو بڑا اچھا میش ہو جاتا ہے اور گرم مسالہ اس میں سابت میں نے نہیں ڈالیا اس میں پیسا ہوا ڈالیا کیونکہ گرم مسالہ اگر آپ ڈالیں تو وہ اچھا نہیں لگتا جب آپ سابت موہ میں آئے چلے جی میکچر نکال دیا میں نے نکال کے رکھا اس کو باول میں اور تھنڈا کیا اور ساتھ میں اگر اس ٹیج بے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی نمک مرچ میں کچھ کمی ہے تو آپ اس میں اس جگہ پہ آکے بلیک پیپر اور جی ساتھ میں گرین چیلی جو ہے نا وہ کوٹ کے یا کاٹ کے بری کو ڈال سکتے ہیں زیادہ سارا دھنیا ڈالیں اور اس کو مکس کر کے میں نے رکھ دیا ایک سائیڈ پہ اچھا جی نیکس ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں دعوت اور پانچ چھے اپنے کھانے بنانے تو لیسا ندرہ کا پیسٹ بنا کے آپ اکٹھا رکھ لیں میں نے بھی یہی کیا کہ لیسا ندرہ کچھ ہیل کے رکھا تھا اور یہ سارے کا میں نے رات کو ریڈی کر کے رکھے ہو دیں کہ تاکہ نیکس ٹیم کوکی میں مجھے پرابلم نہ ہو اور جی لیسا کو بھی اسی طرح سے میں ساری ادرہ کو چوب کیا اور ساتھ میں اس میں ڈال دیا لیسا اور جی کیونکہ ہر کھانے میں لیسا ندرہ کو سبز مرچے جو ہیں اگر وہ بھی آپ ڈال لیں اس میں تو یہ اس کا پیسٹ بنا کے دو چمچ اگر آپ آئل ڈال کے اس کو رکھیں گے تو آپ بے شک اس کو دس دن رکھیں اس کا کلر بھی نہیں چینج ہوگا تو میرے پاس زیادہ تھا تو میں نے کیا تھا میں نے اس لیے میں نے جتنا استعمال ہوگا میں استعمال کروں گی باقی جو ہے وہ میں پھر کوکنگ میں کام آ جائے گا اچھا جی چلتے ہیں نیکس ریسے پی کی طرف ون کے جی میں نے لیے ہے جی چکن اور یہ بھی میں نے بنا لے لگی چکن جو ہے کیا ملائی کوفتہ اور اس میں ڈالے ہیں میں نے سبز دھنیا ہری مرچیں پیاس دو میڈیوم سائز کے لیسے ندھ رکھا وہ ہی ایک ایک کھانے کا چمچ بھر گیا اور ایک چمچ جو ہے نا ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ریڈ چلی چلی کرش ہے سوری بلیک پیپر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور سکا دھنیا جو ہے وہ ڈال کے ہم نے اسی اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے چاپ بزار سے بھی آپ کیمہ کروا سکتے ہیں لیکن میرے پاس بان لیس ٹیکن تھا تو میں نے کیمہ گھر میں کر لیا اور جی ون ٹی سپون اس میں نمک ڈال لیں گے اور ساتھ میں جی ہم نے اس میں دو چمچ جو ہے نا کھانے کے وہ آئل ڈال دینا ہے اور ساتھ میں جی اس میں جائیں گے تقریباً دو سلائس کے قریب جو ہے نا ہم بریڈ کے سلائس لیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے میں کہتا ہی اتنے زبردست کمال کے اور سوف یہ کوفتے بنے ہیں کہ آپ نے ضرور ٹرائے کر رہے ہیں اور جی اصل جادو کی جو چیز ہے نا یہ اس میں کریم جائے گی دو سے تین کھانے کے چمچ اور جی اس کو دوبارہ کریں گے ہم چاپ اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں پیاس ہوڑا بوت اگر آپ چیک کر لیں اچھی طرح سے جو مکسنگ کر لیں چیزوں کی اچھا میں نے اس جگہ پہ آکے اس کو تھوڑا سا لے کے نا مکچے تو میں نے اس کو فرائے کر کے نمک میں چیک کر لی تھی ویسے بلکل ٹھیک تھی اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ ڈال سکتے ہیں چلے جی مونگ ڈال جو ہم نے پانچ سے چھے گھنٹے سو کر کے رکھی ہوتی اس کو ہم کریں گے چاپ اچھی درہ سے بہت پانی نہیں ڈالنا کوشش کریں لیکن ذرا دانے دار سی نا یہ اس کو چاپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھا یہ ون کپ میں نے لی ہے اور ایک کپ کے ساتھ اپنے میرمنٹ جو ہے نا وہ اپنی کوئی بھی اب بردن گھر کا جو ہے وہ سیٹ کر لیں اور اسی کے ساتھ میں نے ایک کپ چینی لی ہے اور تین کپ اس میں جائیں گے پانی چیزوں کی میرمنٹ دیکھ لیں بہت ایزی ہے بہت تھوڑی چیزوں کے ساتھ بہت زبردست یہ کمال کی ریسپی بنتی ہے ضرور ٹرائے گے چنے کی دال اور اور تو اپنے جو ہلوے ٹرائے کیوں گے لیکن یہ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اچھا یہ ایک کپ چینی کے ساتھ میں نے تین کپ پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کا کوئی شیرہ ون تار اور یہ نہیں بنانا بس اس کی چینی جو ہنا وہ ڈیزولو ہو جائے اور آپ نے اس کا جو چولانا وہ بند کر دینا ہے بس اتنا کام ہے اس کو آپ کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں اور جی پھر اب آ جاتا ہے ہم آ جاتے ہیں ہلوے کی طرف اسی کپ کے ساتھ میں نے ایک کپ پورا بھر کے گھی کا لیے ہاف ہم پہلے ڈالیں گے اور ہاف جو ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں ڈالتی جاؤں گی آپ نے بس میرے ساتھ رہنا ہے اور دیکھتے جانا ہے اچھا جی اس میں اب دعوت ہے تو جو برتن کافی زیادہ استعمال ہو جاتے ہیں اگر سٹیل کا ہو آپ کے پاس ہیوی پیندے والا اپنے برتن اس میں یوز کرنا ہے تو میں نے بھی اس لیے یہ سلور سٹیل کا جو ہے یہ لیے اور اس میں دو وہ کھانے کے چمچ آپ نے سوجی ڈالنی ہے اس کو ڈال کے اپنے کلر اس کا جو ہنا کرنا ہے چینج اور ہی لاتے رہنا اور بس ہلوہ اگر آپ نے بنانا ہے تو اپنے بادو کی جو مالشون رشانہ وہ کر لیں کیونکہ اس میں محنت کافی لگتی ہیں لیکن مزے کا بھی یہ اتنا ہی بنتا ہے کہ بہت ہی زبردست اچھا جی ایک کھانے کا چمچ ہم نے ڈالنا ہے بیسن کوانٹیٹی جو ہے وہ چیزوں کی بس آپ نے پرفیکٹ رکھنی ہے تو پھر آپ کا ہلوہ بہت ہی کمال کا بنے گا اور فرس ٹائم میں بھی اگر آپ بنائیں گے ساری ٹپس میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ بتاتی جا رہی ہوں تاکہ آپ اگر فرس ٹائم بھی بنائے تو آپ کا بہت اچھا ہلوہ بنیں چلے جی اس کو ہلاتے جانا ہے اور کلر اس کا کرنا ہے چینج یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کلر بھی چینج ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اتنا چینج ہو جائے گا کلر تو پھر ہم نے چولا جانا وہ بند کر دینا ہے کیونکہ یہ ڈال ہے ڈالیں گے جو ایک دم سے لگنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے چولا جانا ہے وقت کم بند کر دینا ہے اور پھر اس کو مکس کرنا ہے اور اس ٹیج پہ آکے جب ہم نے مکسنگ کر لیا ساری چیزوں کی تو پھر ہم نے چولے کو جانا ہے وہ بلکل میڈیوم فلیپ بل ہلکی آ کر کے تو اس کو آپ نے چلا دینا ہے اور یہ اب شروع ہو گیا اصل کام اس کو کرنی ہے بنائی اچھی طرح سے اتنی بنائی کرنی ہے کتنی کہ بس کرتے جائیں آپ بنائی تقریباً اس کو آدھا گھنٹا لگے گا بنائی کرتے ہوئے مختلف سٹیج آئے گی یہ دیکھیں پہلے ویسے تھی بلکل لیکوڑسی یہ اب تھوڑا سا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور یہ نیچے بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے بس جب یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتا اپنے چمج کو بلکل چھوڑنا نہیں ہے بلکل چھوڑنا کیا بلکہ ہلاتے ہی رہنا ہے اور فلیم بھی آپ نے تھوڑی کم رکھنی ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سے نیچے لگے نا اور یہ دیکھیں پھر ہلاتے ہلاتے یہ والا ٹیکچر جو ہے نا یہ کلر اور یہ تقریباً آدھے گھنٹے بھائی یہ آئی تھی اس کی پوزیشن اور سا سا جو ہے نا میں تھوڑا تھوڑا جو گھی یہ وہ ڈالتی رہیں اور جب یہ گھی پہلے سارا ختم ہو جاتا ہے لیکن بعد میں یہ دیکھیں گھی جو ہے نا آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے جب چھوڑتا ہے پھر اسی میں ہم کرتے ہیں بنائی اور بنائی کرتے کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ببلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اسیں گھی چھوڑنا چھوڑ دیا ہے تو بس یہ آپ کی جو ہے نا کنڈیشن جب آ جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی ڈال کی بنائی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ہو گئی ہے اور جی یہ دیکھیں بلکل ٹیکچر اس کا پرفیکٹ ہو گیا ہے سافٹ ہو گئی ہے سوجی کی طرح تو پھر اب اس میں ہم نے جو شیرہ بنا کے رکھا تھا وہ گرم ہونی ہو ب ہونی چاہیے , تھمڈ ہ ہونی چاہیے اور آپ نے تھوڑا تھوڑاichts کر کے ڈالنا ہے، بہت ٹھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن آلکہ گرم ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں ڈالیں گے اور اسANA کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تاکہ گھٹلیا نہ بنے اور یہ ایک ٹھنڈا پانی بھی پہلے میں آپ ڈال سکتے ہیں اور دودھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پانی ڈالا آپ چاہیں تو آپ دودھ بھی ڈالیں دودھ سے یہ ہوتا ہے کہ ہلوہ جو ہے نا وہ جلدی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر پانی ڈالا ہو آپ نے ہلوے میں تو پھر آپ جو ہے نا آٹھ دن بھی اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں فریجمنٹ سردی ہے تو سردی میں جو ہے نا اتنی مہنے سے آپ بنائیں تو پھر آپ کو اچھا ہے یہ اب جب سیکنڈ ٹائم گرم کر کے کھاتے ہیں نا تو اس کا ٹیسٹ اور ٹیکچور اور مزے کا لگتا ہے پہلے تو جیسے ہم بناتے ہیں لیڈیز جو بناتی ہیں کچن میں کوئی بھی کھانا بنائیں تو وہ بنا کے دماغ کو اتنا چڑ جاتا ہے کہ بس وہ کھانے کو دل نہیں کرتا اور جیسے جیسے تھوڑے دن بعد دو دن بعد دن دن بعد کھائیں تو پھر اس کا مزہ اور زیادہ آتا ہے اچھا جی یہ ایک پینچ جو ہے نا ہم نے اس میں ڈالا ہے فوڈ کلر زردہ کلر آپ ڈال لیں اور یہ تھوڑا سا جو ہے نا دیسی گھی میرے پاس رہ گیا تھا دو سے تقریبا دو کھانے کے چمچ وہ میں نے ڈال کے بچی طرح سے بنائی کرنی بس اس ہلوے میں کام یہ ہے کہ بنائی کا کام ہے بس آپ نے ہیلاتے ہی جانا ہیلاتے جانا اور میری ویڈیو یہ بناتے بناتے میری بیٹی جو ہے نا وہ دنگ آگئی تھی کہہ رہی تھی بہمہ بس اب بس کر دیں بول دیں آپ کے آپ کا ہلوہ ریڈی ہو گیا لیکن بچے ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ ہم اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں اور اگر یہ پروفیکٹ نہ بنی اور گیسٹ کے لیے کر رہے ہیں اگر ان کو چیز ایکوریٹ نہیں ملے گی تو پھر ہماری یہ ساری محنت جب بیسٹ ہو جائے گی چلے جی کوفتوں کا مکچر میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اور جی ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اس کو کوفتوں کو ریڈی کر لیا اب کریں گے جی کوفتوں کو فرائی اور گھیل یہ ہے میں نے تقریبا ہاف کپ اس میں ہلکا 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 جو ہے نا ہم اس کو بس ہلکا سا کلر اس کا اور تھا کہ تھوڑے یہ سیٹ ہو جائے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل نہیں ٹوٹیں گے میرمنٹ آپ نے بلکل ایکوریٹ رکھنی ہے چیزوں کی میں کہتا ہی زبردست یہ ملائی کوفت آپ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے یہ بھی میرے گیسٹ کو اب یہ وہ بات ہو جائے گی کہ اپنے موہ میاں میٹھو بننے والی لیکن میرے گیسٹ کو بھی یہ بہت پسند آئے تھے چلے جی یہ نیکس دے اور ساری چیزیں میں نے نکالی ہیں اور بس اب سٹیپ بس ٹیپ جو ہے نا ان کو میں نے کرنا ہے سیٹ کہ اب ایسے سیٹل کرنی ہے ساری چیزوں کی سوری سیٹنگ کرنی ہے تاکہ جو سارے کام ہیں وہ اچھے سے ہو بھی جائیں اور گرم گرم بھی رہیں اچھا جی یہ صبح ہوتے ہی سٹارٹ جو میں نے لیا ہے نا وہ ایک اور میٹھے سے لیے ہے کیونکہ سپیشل دعوت ہے تو پھر اس میں میٹھے بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہونے چاہیے اور اس کا لنک جو میں آپ کو دے دوں گی کیونکہ یہ بھی میں نے میٹھا بہت دفعہ بنایا ہے اچھا جی یہ بنا رہی ہوں کیمہ میں نے لیا ون کیجی کیمہ ہے اور ہاتھ کا کٹاو ہے اس میں دو کھانے کے چمچے ایک لیسون ریک ادرہ کا ڈالا ہے اور دو میڈیوم سائز کے میں نے پیاس ڈالے ہیں اور ڈیڑ پاو کے قریب تقریباً اس میں ٹماٹر گئے ہیں نمک میرچ حلدی اور سکہ دھنیا اور زیرا جو ہے نا وہ اپنے ٹیس کے اکارڈن ڈالنا ہے اپنے نمک میرچ اور حلدی سکہ دھنیا اور زیرا جو ہے وہ اپنے ہاف ہاف ٹی سپون ڈالنا ہے تین منٹ کی میں نے اس کو سٹیم دی ہے چھلکے جو ہے ریموو کریں گے اور ساتھ میں کیمہ کا جو ہے نا فریز ہوا ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا نا الگ الگ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے بھی کوک ہو جائے جیسے جیسے کچن میں کام ہو رہا ہے ویسے ویسے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاتی جا رہی ہیں بس آپ نے کچن کے جو چول یا نا وہ فارغ نہیں رہنے دینے اور جی جلدی جلدی آپ ایک ہی ٹائم پہ اگر سارے چولوں کو بیزی کریں گے تو آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے چلی جی سٹیم نکالنے کے دینے کے بعد میں نے اس کو کھولا اور ہلکا سا پانی رہ گئے اس میں اب جو ہنا ہم نے دہی ڈال کے بنائی کرنی ہے اور یہ تقریباً تین کیلو ہے مٹن اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ہاف کے جی کے قریب پیاس اور دو سے دھائی جو بنچ ہے وہ لیسن کے ہیں ادرک کا دو سے دھائی انچ کا ٹکڑا وہ میرے پاس ختم ہو گیا تھا تو میں نے یہ اس میں ڈالا ہے ادرک تقریباً دو سے دھائی انچ کا کیونکہ تین کیجی یہ ہے اور گوشت اور چار کلو وہ ہماری پالک ہے نمک میچ بیسیک مسائلے جائیں گے نمک میچ حلدی دو کھانے کے چمچ مرچیں ڈالی تھی ون جو ہے نا کھانے کے چمچ میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں حلدی گئی اور جی اس میں تقریباً تین باؤ کے قریب ٹماتر جائیں گے اور جی اس کو ہم لگا دیں گے ہیٹ پالک کے لیے یہ گوشت ریڈی ہو رہا ہے پالو کو ہم نے فرائی کر کے رکھا ہو اچھا یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اگر پالو کو اپنے فرائی کر کے رکھا ہو تو گوشت کو بس آپ نے جسٹ ریڈی کرنا ہے اور آپ کا جو ہے نا وہ پالک جلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے اور جی یہ کیمے کی بنائی ہے میں نے پریشر گوکر مجھے یہ چاہیے تھا ظاہر ہے دوسری ہنڈیا کے لیے تو میں نے اس کو کر دیا اور اس میں میں نے ہاف کب میں نے آئیل ڈالا ہے اور آئیل ڈالنے کے بعد دہی ڈال کے اس کو میں نے بھون لیا اب آگے جی گوشت کی باری اس میں بھی جو پالک جو مکچر بچا ہوا تھا سوری جو پریشر گوکر میں میں نے پالک میں ڈیڑھ کلو دوڑ ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اور ساتھ میں جی جو گوشت کی میں نے کر لی بنائی اچھا جی اس میں جائیں گے بادام اور تقریباً ایک کب کے قریب میں نے یہ لیے ہیں پھول مکھانے اور ساتھ میں ہاف کب کے قریب بادام لیے اس کو میں نے دیسی گھی میں روز کر لیا اور اس کی بنائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے زیرہ ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا ڈالا تھا کیمے میں ڈالنے کے بعد جی اس کی میں نے کی اچھی طرح سے بنائی اور پھر یہ ہمارے میں نے ڈال دی اس میں مکھانے اور وہ ریڈی ہو گیا چلی جی یہ دیکھیں گوشت کی بنائی اچھی طرح سے کرنے کے بعد اس میں بھی میں نے دھنیا ڈالا تھا ہاف کب اور پالک جو ہے وہ ریڈی ہو گئی تھی بالکل تو اس پہ میں نے مکس کر دیا اچھا ایک اور چیز اس میں ڈال لی ہے وہ میں ڈالوں گی انڈ پہ جو اثر اس کے ذائقے کو انہینس کرے گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس کر دیں یہ بھی ٹائم کی بچہ تو ہو جاتی ہے کہ آپ اگر اسی میں ہم دور ڈالیں گے تو اگر آپ کا گوشت گلا ہوگا پہلے تو وہ بہت ہی سیرا ہو جائے گا اس طرح سے یہ کرنے سے ہوتا ہے کہ اگر پالک پالک سے ریڈی کر لیتے ہیں ڈھوٹ ڈال کے تو آپ کا جو گوشت آنا وہ بوٹیاں بلکل سیٹر رہتی ہیں اور گیسٹ کے آگے گھلاوہ گوش یا گھلیوی ہنڈی ہے جو ہرنا وہ اچھی نہیں لگتی چلے جی آتے ہیں اب نیکس ریسپی کی طرف اور یہ ہم کر رہے ہیں کوفتوں کا جو ہے نا گریوی بنانے کا دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں تین سے چار میں نے اس میں سبز مرچے لیے ہیں اور جی ایک مٹھی کے برابر میں نے اس میں لیے ہیں کاجو تقریباً ہاف کپ کے قریب اور اس کو ہم اچھی طرح سے جو ہے نا اس کا کلر چینج کریں گے تھوڑے سے ہاف کپ آئل میں ڈال کے اس کا کلر اس کا فرائے کریں گے ان کو اور جی جیسے اس کا کلر تھوڑے پیاز سوفٹ ہو جاتے ہیں ہلکا سا کلر چینج ہوتا ہے اور ہم ان کو نکال لیں گے آئل سے اور اس کو کر لیں گے تھوڑا سا تھنڈا کر کے تو ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے پانی شنی اپنے نہیں ڈالنا اور میں نے یہ ڈالا ہے پانی تھوڑا سا ڈالنا ہے اور یہ ساتھ میں سبزا لائچی اور جا ویتری ڈالنا ہے ہم نے اس کو بھی ہم نے کر لینا ہے گرائنڈ اور جی اسی آئل میں جس میں سے پیاز نکالا تھا اس میں سے ہم نے یہ دو بے لیو اور دو ایک ٹکڑا جو ہنا ایک ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا اپنے ڈالنا ہے دارچینی کا اور ساتھ میں جی دو کھانے کے چمچ آپ نے لیف سندھرا کا پیسٹ جو بنا کے رکھا وہ ڈالنا ہے کلر چینج ہوگا تو پھر ہم نے جو پیاز والا ہے نا مٹیریل وہ ہم نے ڈال دینا ہے اس میں اور اس کو ہم نے اچھی درہ سے کرنا ہے فرائے چیز کی بنائی آپ جتنی اچھی کریں گے اتنا ہی اچھا کھانا بنے گا یہ وائٹ پیپر ہے کیونکہ وائٹ کڑا یہ ملائی کوفتہ ہے تو پھر اس میں جو ہے پیپر وہ لی ہے گرم مسالہ ہے نمک اور حلدی ہم نے تھوڑی سی ڈال لی اور اور جی اس میں اب جائے گا ہاف کپ جو ہے نا دہی دہی آپ نے ہمیشہ جو ہے فلیم بلکل کم کر کے پھر ڈالنا ہے ورنہ آپ کا جو ہے نا وہ لوگ اچھی نہیں آئے گی مسالے کی جو کوفتے ہم نے ہلکا سا کلر دیا تھا ان کو تو یہ ہم سارے مکس کر دیں گے اور پانی جو ہے نا آپ نے بہت کم تھوڑا سا ڈالنا ہے کیونکہ کوفتہ گڑی بنانی ہے تو بہت زیادہ شوربے ولی نہیں یہ اس طرح سے ہلکی مسالے سے جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے تاکہ جو کوفتے میں ہلکی پھر کی جو کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور مسالے کی جو ہے نا ذائقہ بھی اچھے طرح آج ہے اچھا جی یہ بنا رہی ہوں اچار گوشت میں نے بنایا ہے بہت ہی زبردست کمال کا بنا تھا اور اس کے جو کلیپس ہیں وہ مجھے لگتا ہے ہو گئے ہیں میس اور یہ میرا خیال ہے میں نے پہلے بھی آپ کو ریسپی دی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ چکن پلاو بن رہا ہے چکن پلاو کی بھی ریسپی آپ کو بہت بے شمار دفعہ دی ہے لنک ان کے آپ کو میں سارے دے دوں گی اور ساتھ میں جی فش یہ میری ریسپی ملین سے بھی زیادہ گئی ہے ٹک ٹاک پہ آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں فش کی ریسپی اتنی زبردست کمال کی میں کہتی لوگوں نے پسند کی یہ کہ اگر آپ نے اس کی ریسپی دیکھنی ہے تو آپ ٹک ٹاک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جی ساتھ میں یہ دیکھیں ہمارے کھانے جو ریڈی ہو گئے اور میں نے ہاف ہاف جو ہے نا ان کو فرائی کر کے رکھ لیا تھا شامی کباب کو بھی ہاف فرائی کر کے تھوڑا رکھ لیا تھا تاکہ گیسٹ آنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہ سویڈش یہ بھی میں نے کوئی بہت دفعہ بنائی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گی اور بہت زبردست کمال کی یہ سویڈش بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا جی یہ فائنل اب ان کو ٹچنگ دے رہی ہوں تو میں نے اس میں ونٹ ایک جو کھانے کا چمچ ہے نا وہ سوکی میتھی ڈال دی ہے سوکی میتھی آپ نے ضرور ڈال لی ہے اور آج کل موسم یہ سوکی میتھی کا سوری میتھی کا تو آپ اس کو ڈرائے کر کے رکھ سکتے ہیں چلو جی یہ گاجر کا حلوہ اس کی بھی ریسپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گی یہ ہمارے میتھے ہیں یہ آپ کے لیے میں نے سیٹ کیا اور یہ کھانے کی لک جو ہے نا وہ آپ کو فائنل دکھاؤں گی میں کہتی ہوں گیسٹ آ کے جب انہوں نے کھانے کی لک دیکھی ہے تو وہ اسی پہ اتنا ان کو مزا آ گیا تھا اور یہ جو سیلڈ ہے یہ بھی اس کی جو ہے نا میں نے اس کو سیٹ کیا تھا اس کے الگ سے میں ریل آپ کو دے دوں گی کیونکہ ویلوگ پہلے بہت لمبا ہو گیا تھا اور یہ والی جو پلیٹ ہے یہ بھی میں آپ کو دیکھا ہم بتاؤں گی کہ یہ کتنی زبردست میں نے ریڈی کی ہے یہ اتنے کمال کی اس سے لک آئی تھی ٹیبل کی کہ ہوتلوں کو آپ بھول جائیں گے اگر آپ یہ والی جو ہے نا ساری ٹپس اور ٹرکس میری فالو کرنا شروع کر دیں گے آپ کے گیسٹ اور آپ کے دیوانے ہوں گے لیکن گھر والے بھی ہوں گے کہ واہ اتنے زبردست کمال کے آئیڈیاز اور یہ دیکھیں ہمارے کھانے سارے ریڈی ہو گئے ہیں تقریبا اور یہ آپ کو فائنل لک دکھا رہی ہے یہ کیمہ اور مکھانے ہیں میں کہتا ہی یہ بھی بہت ہی زبردست بنی تھی چلے جی یہ چیزیں ہماری سارے ریڈی ہو گئے ہیں اور گیسٹ آگے ہیں تقریبا اور یہ فائنل ٹچنگ کے لیے یہ میں نے ڈیکوریشن کے لیے سبز مرچیں رٹ چلی اور یہ جو ہے نا دھنیا میں نے رکھا ہوا ہے تاکہ جو دیش ہم جب سرف کریں گے تو تب ان کے اوپر ڈالیں گے چلے جی کچھ گیسٹ آگے ہیں اور میری بیٹی آئی ہے نوازی تو میں نے اس کو پکڑ کے بیٹی میں نے کہا پھر میں نے بیزی ہو جانا ہے تو میں جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیل ہوں بس جو اصل گیسٹ ہیں وہ آنے والے ہیں تو یہ بس آگے تھے تو کھانا بھی ہمارا تقریبا الحمدللہ میں نے آپ کو سارا دکھا دیئے کہ سب کچھ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اور جی بس کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے ہمارے اصل گیسٹ بھی آگے الحمدللہ اور سردی میں اس طرح سے یہ ہے کہ کھانے کا مزہ بھی بہت آتا ہے اور سب جو ہے نا انجوائے بھی کرتے ہیں کھانے پینے کو بھجی اب کھانوں کو میں نے فائنل پالا کو ایک تڑکہ لگائنا اور باقی جو تھوڑی بہت ٹائچنگ ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتی جاؤں گی یہ ملنا ملانا یہاں ہو رہا ہے اور بٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں تھا جی بس گرم گرم کھانا کیونکہ ہمیں بتایا ہوا تھا کہ یہ کھانا جلدی کھالے تو ہماری میری بھی کوشش تھی کہ آتے ان کو ویٹ نہ کروایا جائے بس تقریبا ہم نے ساری سیٹنگ کی ہوئی تھی اور کھانا بھی گرم تھا اور بس تھوڑی بہت جو ٹائچنگ ہے وہ میں نے اس کو جو کی ہے ڈیکوریشن تھوڑا جو کرنی تھی اور ساتھ میں جو میری نند ہے جی وہ بھی میری ہیلپ کروا رہی ہیں تو بس یہ ہے کہ ملجل کے جب وہ آ جاتی ہیں تو پھر مجھے اس چیز کی ٹینشن ہی ہوتی وہ بھی میرے ساتھ پراپر ویسے ہی کام کرواتی ہیں گھر والے بندے کا حساب جیسے ہوتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جب ملجل کے کام آپ کر لیتے ہیں تو وہی کام آپ کا ایزی ہو جاتا ہے حالانکہ میں ایک دن پہلے سے لگی ہوئی لیکن ان ٹائم پہ آکے کوئی بندہ آپ کا ہیلپ کوئی کروا دینا تو بڑا اچھا لگتا ہے مجھے بھی تھا کہ گرم گرم کھانا سر بھی کریں اور کھا بھی لیں میں تو بس کچن میں تھی اور بہر تک پہنچانے کا اور سیٹنگ کر کر کے دے رہی تھی باقی جو ہیں وہ سارے گیس ہی لگے ہوئے تھے خود ہی گیس تھے خود ہی بنا رہے تھے خود ہی کھا رہے تھے تو بس بڑا اچھا لگتا ہے جب ملجل کے سب کھا لیتے ہیں اور جی یہ دیکھیں ہمارا جو ہے بوفے سسٹم سیٹ ہو گیا دیکھیں کتنا کمال کا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بولیو اور ضرور میں کہتی ہی ٹرائی کیجئے گا ریسپیز بہت ہی زبردستی بہت ہی کمال کی کھانا یہ میں نے بنایا ہوئے اور سارا کھایا ہوئے لیکن دیکھیں پھر دل گھا رہا ہے کہ کہ یہ ٹیبل ایسے نکل کے باہر آجائے سیٹنگ اور دوبارہ سے ہم انجوائے کر سکے چلے جی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کر لیا کریں اور جو ہے کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا کچھ بنایا اور آپ کو کیسا لگا دیکھیں جی یہ لکس ساری فائنل ریڈی ہو گئی ہے اور آپ گیسٹ جو ہیں وہ کھانا کریں گے گرم گرم انجوائے آپ بھی ضرور بنائیے گا اپنے گیسٹ کو بنا کے کھلائیں اور بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ کے گیسٹ سیٹسپائیڈ ہوتے ہیں اچھے طریقے سے کھاتے بھیتے ہیں تو جو بنانے والا اس کا دل ویسے دیکھ کے بھڑ جاتا ہے اور مجھے تو بس ہوتا ہے کہ جب اچھے طریقے سے کھا رہا ہے تو بس میرا تو وہیں پہ میں کھانا بھی نہ مجھے بھولا ہوتا ہے لیکن میں بہت اچھا لگتا ہے جب سارے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں چلے جی کھانے کے بعد چائے ضروری کیونکہ میٹھے حلوے تھے حلوے کے ساتھ جو ہے وہ چاہیے دیکھیں کچن میں دیکھیں جگہ بھی تھوڑی ہے لیکن جب آپ کا ارادہ ہونا نیک اور پکے تو پھر آپ کسی بھی چیز کو ریزہ نہیں بناتے بزارنا لگتا ہے مزا کا اور جب کھانے چاہیے کیونکہ کہیں بزاروں کھائیے تو پھر وہ آئے گا نہیں ہے زیادہ سامتے نا آنڈا جیتے نا آنڈا سکھوانے ہیں بزار دا صحیح ہے اچھا بنیازی ہے آنڈا میں بھی پتہ کہ میں آنڈا کھا سکتی تھے وہ کھا دمیان ہوگی کہا میں کہا نہیں آنڈا آپ گھر گیا آیا آنڈا جانی ہے نا یہ کھالو یہ کھالو میں کہا نہیں کھایا جانا پتہ کیوں میں آنڈا جا دے گلے پاندو یا نہیں ہاں تو ایتھے ماشااللہ سارتش کھا دے اچھا بنیازی ہے ساپ سترہا جس راہاں ساپ سترہاں چلے جی گپ شپ کے بعد وہ چلے گے اور پھر ہم نے کھانا شانا کھایا اور ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک ایک پرسن دیکھیں دعوت آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں وہ آتے بھی ہیں اور کھا کے چلے بھی جاتے ہیں نہ بھی طریف کریں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے بنایا آپ نے افٹ کی آپ کی اللہ کبول کرے وہ آئے انہوں نے کی لیکن جب کوئی بندہ کھا کے اتنا اپریشیٹ کر کے جارے ایک ایک پرسن حالانکہ میری جو بھانجی ہے ان کے فادر ان لا وہ کہیں جاتے آتے نہیں ہیں وہ بھی آکے ایون کے اتنا انجوائی کر کے گئے ہیں اور سب نے ہیلڈی گپ شپ بھی کی اور کھانے کو بھی انجوائی کیا تو بڑا اچھا لگتا ہے اور دل بھی جو ہے نا آپ کا وہ جو وہ تھکاوٹ وہ تھکن وہ ساری دور ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس طرح سے ریزن نہ بنایا کریں کچن میرا دیکھیں کتنا چھوٹا ہے لیکن آپ کو کسی چیز کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور یہ تھی جی میری ویڈیو اور اگر آپ کی آپ نے بھی شادی کی کہیں دعوت کھانی ہے یا کسی کی کرنی ہے تو اس سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے کھانی ہے تو آپ یہ بھیڑ سکتے ہیں ان کو کہ ہماری ایسی دعوت کریں اور جی اگر آپ کو کچھ چیز اس میں پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ